ناظرین پارٹی رہنماوں کے تحفظات کی بات کریں تو پی ٹی آئی کا سینٹ ٹکٹوں پر نظر سانی کا فیصلہ ذرائع کے مطابق سن سے سیف اللہ عبدو اور فیصل وافڈا کے ٹکٹ واپس لیے جانے کا امکان ہے خیبر پختون خاص سے نجیہ خٹک اور فیصل سلیم سے بھی ٹکٹ واپس لیے جا سکتے ہیں وزیراعظم نے پارلیمانی بورڈ اجلاس میں کہا ٹکٹ مارٹ پر دیں گے کارکنوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں عمران خان نے محمود خان اور عاطف خان میں صلاح بھی کرا دی سینٹ انتہابات کا مار کا قریب حکمران جماعت تحریک انصاف کا سینٹ انتہابات کے لیے دی گئی ٹکٹوں پر نظر سانی کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کے علاقے میں پارٹی رہنماؤں نے سینٹ الیکشن کے لیے دی گئی ٹکٹوں پر تحفظات کا اظہار کیا ذرائع کے مطابق سن سے سیف اللہ عبرو اور فیصل وارڈا کی ٹکٹیں واپس ہونے کا امکان ہے حیبر پختون حاصل نجی اللہ ہٹک اور فیصل سلیم سے بھی ٹکٹیں واپس لی جا سکتی ہیں ذرائع کے مطابق اجلاس میں پارٹی کارکنان کے تحفظات پر بات ہوئی کارکنان کا کہنا ہے کہ سیف اللہ عبرو نیب زیادہ ہیں فیصل وارڈا نائلی سے بیچنے کے لیے سینٹر بننا چاہتے ہیں فیصل سلیم پر جالی سگرٹ بیچنے کا الزام ہے جبکہ نجی اللہ ہٹک کی پارٹی کے لیے کوئی خدمات نہیں ہیں اجلاس میں وزیراعظم نے ٹکٹوں میں تبدیلی کا اندیا دے دیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمران حان نے کہا پارٹی ٹکٹ میرٹ پر دیں گے پارٹی کارکنان کی ہوائشات کا احترام کرتے ہیں کسی پیراشیٹر کو سینٹر نہیں بنائیں گے وزیراعظم نے کہا کہ چاروں افراد پر الزامات کی خود تحقیقات کروں گا باعث سال کی جد و جہد میں قابل لوگ نہیں ملے عرب پتیوں کو سینٹ کے ٹکٹ دیا جا رہے ہیں مریم نواز کہتی ہے بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے جو حالات دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو سینٹ الیکشن کے دوران ہی تحریک عدم اعتماد آ جائے خواہش ہے پاکستان ڈیموکریٹک موفمنٹ اس حکومت کے جانے کے بعد بھی رہے نائب صدر نون لی کا جلسے میں رکاوٹ کا الزام لگا کر پنگا نہ لینے کا مشورہ مریم نواز کچھ دیر میں وزیر آباد میں جلسے سے خطاب کریں گی ملینئرز اور بلینئرز کو ٹکٹ دینے کا مطلب یہ ہے جن کا جماعت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے جن کی جماعت کے لیے کوئی خدمات نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پیسے سے ووٹ خریدو اور آجاو سینٹ کے اندر جو میں حالات دیکھ رہی ہوں یہ نہ ہو کہ سینٹ الیکشنز کے دوران ہی عدم اعتماد ہو جائے اپنی جماعت رو پڑی ہے کہ خدا کا واسطہ ہے جس انصاف کی تم بات کیا کرتے تھے جس توڑ جوڑ کی تم بات کے خلاف تمہاری جدوجہد تمہارے کہنے کے مطابق ہوتی تھی تم جو کر رہے ہو اس کے اپیزٹ کر رہے ہو پی ڈی ایم کو توڑنے کے خواب دیکھنے والے انشاءاللہ خود بہت جلڈ ٹوٹیں گے کو ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیک ڈور رابطوں کی ضرورت ان کو ہے جو اس وقت مشکل میں ہے پی ڈی ایم کو یا پی ڈی ایم ایل این کو ماشاءاللہ بیک ڈور رابطوں کی ضرورت نہیں ہے مریم نواز شریف آپ سے نہیں سنبھالی جاتی نواز شریف کو واپس لے آئیں گے تو کیا بنے گا ٹی وی پہ بھی ایک وزیر نے آ کے کہہ دیا کہ مریم کو باہر بھیجو ماملات ٹھیک ہو جائیں گے اور یہ باتچیت ہو رہی ہے مجھے اس کا اچھی طرح سے علم ہے لیکن مریم انشاءاللہ باہر نہیں جائے گی آپ کو جانا پڑے گا اور پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں مل کر بھی ڈسکا میں تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی سابق مواب نے خصوصی عثمان ڈار کی سیال کورٹ میں میڈیا سے گفتگو بولے دھاندلی کا بیانیاں لے کر یہ نکلے تھے جسے قوم نے رد کر دیا مریم نواز کو یہ نہیں پتا کہ انڈے کلو میں بکتے ہیں کیا درجن میں وہ مہنگائی کا رونا رو نہیں ہیں سینٹ الیکشن میں قرید و فروط کا بازار بند کرنے کے لئے وزیراعظم نے اوپن بلٹ کی تچویز دی یہ بھی کہا پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں مل کر بھی ڈسکا میں تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتی سابق مواب نے خصوصی عثمان ڈار کی سیال کورٹ میں میڈیا سے گفتگو تھی وہ بولے کہ دھاندلی کا بیانیاں لے کر یہ نکلے تھے جسے قوم نے رد کر دیا ہے مریم نواز کو یہ بھی نہیں پتا کہ انڈے کلو میں بکتے ہیں یا درجن میں وہ مہنگائی کا رونا رو رہی ہیں سینٹ الیکشن میں قرید و فروخت کا بازار بند کرنے کے لئے وزیراعظم نے اوپن بلٹ کی تجویز دی اور جیسے جیسے مارچ قریب آ رہا ہے پی ڈی ایم کے بیانیے کی سیاسی موت نظر آ رہی ہے معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس آشکوان کی لاہور میں نیوز کانفرنس کہتی ہیں شاہی خاندان کا وطیرہ ہے کہ باہر جانے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں عمران خان نے جب سے ان کی سرجری کا فیصلہ کیا ہماری اشرافیہ میں بیماریاں بڑھنے لگی ہیں جون جون مارچ قریب آ رہا ہے اور پی ڈی ایم کا جو بیانیاں تھا اس کی سیاسی موت بھی انہیں واضح اور دکھائی دے رہی ہے روایتی جو شاہی خاندان کا وطیرہ رہا کہ باہر جانے کے لئے کوئی نہ کوئی انہوں نے جواز اور بہانہ تلاش کیا اور ہمیشہ ٹیمپرڈ رپورٹوں کا سہارہ لے کے ملک سے فرار حاصل کیا دنیا میں کرپشن کی سرجری کا کوئی سیٹیفائیڈ معالج ہے ہی نہیں سوائے عمران خان کے سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس میں چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سینٹ انتخابات میں کرپشن روکنے کی پولنگ سکیم طلب کر لی ہے چیف جسٹس سے ریمارکس یہ کہ عام تاثر یہ ہے کہ سینٹ الیکشن میں کرپشن ہوتی ہے شفاف انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے انتخابی عمل سے کرپشن روکنے کی سکیم نہیں بنائی گئی صرف شیڈول دینا کافی نہیں ہے پولنگ سیکیورٹی آگے بڑھیں وزیر آزم عمران خان سے وفاقی وزیر فواد شودری اور ایم پی اے قرم سوہیل خان لغاری کے ملقات ہوئی رکنے صوبائی اسمبلی نے وزیر آزم کو اپنے حلقے کے مسائل سے آگاہ کیا وزیر آزم نے عوام کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایات کی ہیں اسی حوالے سے تفصیلہ جانیں گے فہیم اختر سے جی فہیم کہیے گا کیا مسائل بتائے گے اور وزیر آزم نے کیا ہدایات کی دیکھیں وزیر آزم عمران خان سے وزیر سینس انٹرنالوجی فواد شودری اور رکن قومی اسمبلی خورم سوہیل خان لغاری نے ملقات کی خورم لغاری انہوں نے وزیر آزم کو اپنے حلقے سے مطالق مسائل سے بھی آگاہ کیا ہے جب سے وزیر آزم عمران خانی ہے وہ ہم کو درپیش مسائل ہیں ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کی بھی ایک دہانی کرائی ہے کچھ دن پہلے ہی خورم سوہیل لغاری کی جانت سے کوئی خطشات کا ایزار کیا گیا تھا اس کے بعد تحریک انصاف کے قیادت کی جانت سے ان سے رابطہ کیا گیا اور آج عباس شودری کے ساتھ وزیر آزم عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات کی ہے اور جو گلے شکوے سے وہ بھی دور کی ہیں جی بہت شکریہ فہیم اقتر آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور پہاڑوں کے شہزاد علی صدپارہ کو کیٹو کی بلندیوں پر گم ہوئے دس روز گزر گئے کوئی سراغ نہ مل سکا پاک فضائیہ کا لاپتہ کخ بیماؤں کی تلاش کے لیے بڑا آپریشن جاری ہے جی ہاں ایف سکسٹین تیارے سے فوٹوگرفک سروے بھی کرایا گیا ہے مزید جانتے ہیں سکردو سے رجب علی قمر کی رپورٹ میں علی صدپارہ اور دو غیر ملکی کوپہماؤں کی تلاش کے لیے بڑا آپریشن نوے روز بھی جاری رہا کے ٹو ورچوال انڈ فیزیکل بیس کیم کے معونین کے مطابق علی صدپارہ اور لاپتہ ساتھیوں کی تلاش کے لیے کوپہمائی کی تاریخ کا غیر معمولی سرچ آپریشن جاری ہے آپریشن کے دوران سینکڑو سیٹلائٹ تصویر کے ذریعے ممکنہ مقامات کی نشاندہ ہی کی گئی ایف سولہ تیارے سے فوٹوگراف سروے کیا گیا بڑے آپریشن کے دوران سینٹھیٹک اپرچر ریڈار ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی معلومات حاصل کی گئیں اس ٹیکنالوجی سے سلیپنگ بیک ٹینٹ اور سلیپنگ پیٹس کی نشاندہ ہی ہوئی ہے کے ٹو ورچوال انڈ فیزیکل بیس کیم کے معونین نے پاک آرمی، صوبائی حکومت، زمینی سرچ ٹیم میں شامل کوپہما انتیاز ستپارہ اور اکبر ستپارہ کا شکریہ ادا کیا واضح رہے کہ علی ستپارہ اور دو غیر ملکی کوپہما پانچ فروری کو کے ٹو سمٹ کر کے واپس آ رہے تھے کہ بوٹل نیک میں لا پتہ ہو گئے کوپہما بوٹل نیک کو موت کی وادی بھی قرار دیتے ہیں رجب علی کمر، نائنٹی ٹو نیوز، اسکردو بلتستان اب یہ آپ کو حزیر آباد لیے چلیں گے مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہے ہیں اور پھر جو آپ کے گھروں میں کنسٹر ہوتے ہیں نا کنسٹر جن کے اندر گھی بھی ہوتا ہے آتا بھی ہوتا ہے چینی بھی ہوتی ہے وہ کنسٹر خستر مجھے پتہ ہے آتا بھی بہت مہنگا ہے چینی بھی بہت مہنگی ہے گھی بھی بہت مہنگا ہے تو میں جانتی ہوں آپ کے اوپر مشکل ہے لیکن وہ خالی کنسٹر لے کے آنا اور چمچہ لے کے آنا اور خالی کنسٹر بجا کے ان کو دکھانا اور پھر بھی اگر وہ دھیت ہو وہاں سے نہ جائے تو گھر میں جو بچی خوچی سبزیاں ہوتی ہیں نا جن کی قیمتیں اب آسمان پر پہنچ گئی ہیں کار بنا کے ان کے گلے میں ڈالنا اور پھر وہ جو انڈے تیس تین سو روپے درجن ہو گئے ہیں نا انڈے وہ انڈے مار مار کے تحریک انصاف کو وہاں سے بگا دینا مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں پورٹ کے میعاد آج رات بارہ بجے ختم ہوگی ذرائع کے مطابق جواز شریف نے پاسپورٹ کی تعصیٰ کے لیے تحال درخواست دائر رہیں کی نواز شریف کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ موجود ہے وزارت داخلہ کا نواز شریف کے پاسپورٹ کی تجدید نہ کرنے کا فیصلہ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ راجہ کاشف سے راجہ کاشف کہیے گا وفاقی حکومت اس بارے موقف کیا رکھتی ہے دیکھیں یہ جو نواز شریف کا پاسپورٹ ہے وہ آج رات بارہ بجے اس کا جو پاسپورٹ کی میعاد ہے اس کی مدد آج ختم ہو جائے گی اور اس حوالے سے وزارت داخلہ کا یہی موقف ہے کہ یہ نواز شریف کا پاسپورٹ ہے ان کے پاسپورٹ اور یہ پاسپورٹ جو ہے وزارت خارجہ کی جانب سے بجوائی جانے والی سمدی یہ مقابل دیکھا جائے گا اور اس حوالے سے وزارت خارجہ نے تاہم تحال ابھی تک کوئی موقف نہیں بیان کیا نواز شریف کو اب اپنے سفر کرنے کے لیے دستاویزاد کی ضرورت ہے جو اس کے لیے اب انہیں دستاویزاد وزارت خارجہ کی جانب سے ملیں گی جبکہ وہ وزارت داخلہ کی جانب سے پاسپورٹ ریڈیون نہ کی جانے کی وجہ سے سفر نہیں کر سکیں گے تاہم تحال نواز شریف کی جانب سے اپنے پاسپورٹ کی میاد کی مدد بڑھانے کے لیے مطلقہ سفارت خانہ میں پاکستان کے سفارت خانہ میں کوئی درخواست بھی دائر نہیں کی گئی کوئی درخواست ابھی دائر نہیں کی گئی بہت سکریہ راجہ کاشیر گورنر سن کی تحریک انصاف کے ارکان سن اسمبلی اور ناراض رہنماوں سے الگ الگ ملقاتی ہوئی سینٹ انتقابات اور رہنماوں کے تحفظات پر بات چیت کی گئی گورنر سن ابنان اسمیل ناراض ذرقان کو مطمئن نہ کر سکے اسی حوالے سے تفصیل آجان کے نمائندہ خصوصی کرن خان سے کرن کہیے گا کیا تحفظات ہیں ناراض ذرقین کے جی بلکل سینٹ میں ٹک ٹو کو جو دیا گیا ہے فیصل وارڈا اور اس کے ساتھ سیف اللہ عبرو کو اس پر لے کر جو اتنی بھی رینما جو ناراض رینما ہیں انہوں نے کلیت خط بھی لکھا تھا گورنر کو جس کے بعد آج انہیں ملاقات کے لئے گورنر ہاؤس بلایا گیا جہاں پر ان کے تحفظات بھی سنے گئے تاہم گورنر سن ان ناراض ذرقان کو مطمئن کرنے میں لگتا ہے ناکام رہے ہیں کیونکہ اب سے تھوئی دیر پہلے یہ جتنے بھی ناراض ذرقان ہیں یہ گورنر ہاؤس نے نکل کے کراسی پریس کلب آئے ہیں جہاں پر انہوں نے کچھ دیر میں پریس کانفرنس کرنے کا اعلان کیا ہے اور جب ہماری مبین جتوری جو کہ ناراض ذرقان ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہمارے تحفظات اب تک دور نہیں کیے گئے اس وجہ سے ہم اپنے جو بھی ان کو اعلان کرنا ہے اس کے لئے آزاد ہیں جی تو گورنر سن ناراض ذرقان کو مطمئن نہ کر سکے بہت شکریہ آکرین خان آپ ہمیں بڑیٹ کر رہی تھی ایک دفعہ پھر آپ کو وزیر آباد لے چلتے ہیں مینون لیکن عائب صدر مریم نواز جلسے سے خطاب کر رہی ہیں اچھا وزیر آباد والوں ایک بات بتاؤ وہ محابرہ سنائے نا چور مچائے شور سنائے نا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ مریم نواز شریف سے سن لو ایک بندہ کسی کی چوری کر کے بھاگا ایک بندہ ابھی میں اس کا نام نہیں لے رہی ایک بندہ چوری کر کے بھاگا تو لوگ اس کے پیچھے بھاگ پڑے چور 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 کی آواز آنی شروع ہو گئی تو بندے نے کہا یہ تو مجھے پیچان لیں گے پکڑ کے بہت ماریں گے وہ آگے جا کے رکا اس نے بھی چور 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 کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تو وہ بھی سنا ہے نا عمران خان جو ہے نا وہ چور مچائے شور چور کھائی جاؤ تو اٹھے اور رولہ پائی جاؤ عمران خان اور اس کی حکومت ایک منہ دھیان سے بات سننا آپ کی بھلے کی بات کر رہی ہوں میرا دل روتا ہے میرا دل روتا ہے عمران خان اور اس کی حکومت آٹھا چور دو سو پچیس عرب کا آٹھا چوری کر کے یہ عمران خان کھا دیا اور بچوں بچوں کھائی جاؤ تو رولہ پائی جاؤ عمران خان اور اس کی حکومت چینی چور آپ کی عام کی چار سو عرب کی چینی کھا گئے اور پھر بچوں بچوں کھائی جاؤ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز وزیر آباد میں جلسے سے خطاب کر رہی تھے انہوں نے کہا کہ ایک شخص چوری کر کے بھاگا تو اس نے آگے جا کر خود چور چور کا نعرہ لگانا شروع کر دیا عمران خان نے بھی ایسا ہی کیا ہے موسیقی